الحمدللہ رب العالمین السلام علی سکتر انبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور اللہ حضرت امیر المؤمنین جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اِنَّ الدُعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَسْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُسَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ یعنی دعا زمین اور آسمان کے درمیان رکی رہتی ہے اس میں سے کچھ بھی بلند نہیں ہوتا جب تک اس دعا سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک نہ پڑا جائے صلور الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلاتم السلام علیکہ سید یا رسول اللہ الحمدللہ عز و جل آج دس رمضان مبارک ہے مدنی جنرل کی بارویں سال گرابی ہے اور آج کی دن کو ایک خاص نسبت ہے حضرت ام المؤمنین خدیجت القبراء رضی اللہ تعالی عنہ سے نگران شورا ماشاء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلکہ ہم ان کے ساتھ موجود ہیں سلسلہ تو انہی کا ہے اللہ کریم برکتے ہیں ماشاء اللہ اچھے بھی لگ رہے اللہ نظر بس سے بچائے حضرت خدیجت القبراء جناب ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذات کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے پھر میں ایک question بھی کرتا ہوں آپ سے انشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ام المؤمنین سیدتنا خدیجت القبراء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تم کیا کہہ سکتے ہیں خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے جو ان کے بارے میں فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ یوں فرماتے ہیں کہ مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی عورت نہیں ملی اللہ جب لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا تو اس نے سچے دل سے اقرار کیا جب لوگوں نے میری تقزیب کی مجھے جھٹلایا تو اس نے دل کھول کے میری تستیق کی جب لوگوں نے میری مالی تعاون کرنے سے مطبعات کھینچا تو اس نے مجھ پر اپنا مال و دولت نچھاور کر دیا دوسری بیویوں سے اللہ تعالی نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا اور خدیجہ سے اولاد کی نعمتوں سے نوازا ایک ام المؤمنین سے ایک اولاد ثابت ہے تو خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین قدید القبرہ رضی اللہ عنہ کے یہ فضائل بیان کیے ہیں بلکہ ایک اور میں بڑی ایمان افروز روایت سناتا ہوں آپ کو کہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حاضر اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خدیجہ ہیں یہ خدیجہ آپ کے پاس سالن یا کھانے کا ایک برطن لارہی ہیں جب وہ لے کر آئیں تو انہیں ان کے رب اور میری طرف سے سلام کہہ دیں اور انہیں جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی ہے سلمان بھائی اس حدیث کو شارہین نے جو اس کی شروحات لکھی ہیں ایک بڑی خوبصورت وجہ لکھی کہ انہیں ایک سارات ہے کہ ایک ایسا محل ہے موتیوں کا جس میں شور نہیں ہے تکلیف نہیں ہے اس کی بھی وجہ بیان کی نا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ سے شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچیس سال تھی کب ہو اور کم ہو بش اتنا ہی عرصہ وہ آپ کے ساتھ بطور زوجہ پھر انتقال ہوگی آپ کا دس رمضہ مبارک کو تو شارہین حدیث لکھنے والوں نے اس کی شروح لکھنے لکھائے کہ اس پورے عرصے میں انہوں نے کوئی اسے شور والا تکلیف علا عمل نبی پاک کے ساتھ کیا ہی نہیں ہے کیا ہی نہیں ہے تو یہ انام ہے ان کا انہوں نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا وقت گزارا جس میں نہ کوئی شور تھا نہ کوئی تکلیف تھی کوئی اسی چیز نہ تھی اللہ تعالی نے انہیں وہ محل اتا فرمایا ہے جس میں نہ کوئی شور ہے نہ کوئی تکلیف ہے اللہ اللہ سبحان اللہ یہ ان کا بڑا مطلب کے خوبصورت ہے کہ زندگی کا حصہ رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایام یعنی کہ اعلان نبوت کے بعد جو تکالیف کا جو سلسلہ شروع ہوا تکالیف کا سلسلہ شروع ہوا وہ تکالیف کے سلسلے کو جو انہوں نے مطلب آقا کے ساتھ مل کر جو فیس کیا اور اپنے آپ کو اپنے مال کو اور اپنا سب کچھ جس انداز پر نچھاور کیا سبحان اللہ تکھو تکلیف کے دنوں میں وقت گزارا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دھارس کا سامان کرتی رہی تسلی کا سامان کرتی رہی سبحان اللہ تو یہ دنیا بھر کی عورتیں جو بالخصوص بیویاں ہیں جی جی ان کے لیے ان کی سیرت میں سیکھنے اور سمجھنے کا بہت موقع ہے کہ نبی پاک پر اپنی دولت قربان کریں یہاں تو بیویاں دولت چھپاتی ہیں نا قربان کرتی رہی دولت چھپاتی نہیں ہے بلکہ جو اپنے پاس ہوتی ہے وہ بھی شوہروں پر ڈال دیتی ہیں جس کے پاس سونا ہے وہ بلے ایک بھی ذکار تو آپ ہی دیں گے اس کی تو یہ حضرت عم المومنین خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم اور خوبصورت پیل ہوئے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وقت گزارا وہ بہت ہی اندہ اور بڑا ہی قربانی والا وقت گزارا یعنی یہ وقت ہی قربانی کہتا شعب عبی طالب کا وقت پھر وہ ظلم و زیادتی ہونے لگی ہم پتہ نہیں کیا کیا ایسے واقعات ہوتے تھے جو پوری کتابیں بھری ہوئی ہیں اس سے تو تاریخ بھری ہوئی ہیں تو اس نے پر گھر میں کون تازہ تھے خدیجت قبرہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس جو لے کر گئیں پھر وہاں جو نبی پاک فضائل بیان کی یعنی جو سرکار کے فضائل نے بیان کی ہے یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فضیلت وہ کردار تھا کہ جسے دے کر آپ نے رشتہ بھیجا تھا رشتہ بھی آپ ہی نے بھیجا تھا متاسر تھی اچھا پھر جب آپ کی ان سے نکاہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر بڑی تھی نبی پاک سے عمر بڑی تھی اور پچیس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی تقریباً کممبیش پندرہ سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کی بیان کی جاتی ہے لیکن اس کے بعد پندرہ سال مزید پلس کریں آپ سوچئے کہ پچپن ساٹھ پینس سٹھ سال تک کا یہ جو عمر کی جو ایک بات ہوتی ہے اس میں اتنی مطلب پیشن کے ساتھ اتنی مطلب کہ وہ حمت و طاقت اور اتنی اخلاقی کے ساتھ انہوں نے جو انداز اختیار کیا اور جو ایمان لے آئیں فوراں کردار تو سامنے تھا نا اب تو خال اعلان کی دیر تھی یہاں اعلان ہونا تھا وہاں انہوں نے وہ ایمان لے آئیں متاثر تو وہ تھی پہلے سے تو یہ جو زندگی جو غزاری ہے تو ظاہر ہے کہ اب ہم جب ذکر کر رہے ہیں تو ایک طرف فضائل ہیں پھر ہم نے سیکھنا ہے بردوں کے لئے بھی سیکھنا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت تو چالیس میں سال عطا فرمایا اور جب شادی ہوئی تو پچیس سال کی عمر مبارک تھی تو اس وقت بھی سرکار کا کردار تو تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ پندرہ سال اعلان نبوت سے پہلے جو اعلان نبوت سے پہلے کا جو وقت تھا کہ ابھی تو نبوت کے اعلان نبی تو تھے لیکن ظاہر تو نہیں فرمایا تھا نا حکم تھا تو یہ ساری چیزیں تھی تو وہ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی جو کردار ہے نا وہ بھی سامے رکھنا چاہیے یعنی کہ ہمارے مرد صرف عورتوں سے ہی نیمان کرتے ہیں اور اپنے کردار کو نظر انداز کر دیتے ہیں البتہ اگر مردوں کا یعنی شہروں کا وہ امدہ کردار نہ بھی ہو تب بھی اور بیویوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے وہ اپنے لئے جنت کا سامان کریں سبحان اللہ پہلا قویسٹن جو میں رکھوں گا آپ کے سامنے وہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عنایت بطور شہر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یعنی آقا کے ان پر عنایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محبت کا انداز آپ کا ان پر شفقت کا انداز بطور شہر کے ایک تو آپ نبی ہیں اور شفیق ہیں ہی ہیں سب پر اپنی عمد پر شفیق ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا انداز تو یہ ہوتا رہا ہے جو ہم پڑھتے رہے ہیں سمجھتے رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم حقوق کی ادائیگی میں اور دل جوئی میں خوش کرنے کے معاملے میں اور حق کی ادائیگی میں عزت مطلب ان کا مقام و مرتبہ دینے کیونکہ انزل و ناسا منازل ان خود سرکاں نے ارشاد فرمایا ہے یہ معاملات پھر گھر کے معاملات میں ہاتھ بٹانے کے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے مبارک ہوا کرتے تھے ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھیں تو پھر وہ بات ہی کچھ اور ہو جاتا ہے اب اس کو آپ ہم آج کے دور پہ لیں ابھی جیسے ہمارے جو نظام چل رہا ہے دو چیزیں میں نے آپ کی پچھلی گفتگو میں نوٹ کی ہوئی ہیں ایک یہ کہ حضرت خدیجز القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اس طرح جو شور والا معاملہ ہوتا ہے یہ نہیں رہا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری یہ بھی آپ کا ایک وصفرہ مشکل حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا یہ ان چیزوں کو آپ دیکھیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز کو دیکھیں اور اس کو آج کی ہم زمانے میں لے کر آئیں ایک خاتون خانہ اور ایک شہر کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں حالات جو چل رہے ہیں آج کل حالات تو خیر حالات تو تو تفسر ہم کرتے رہے تھے لیکن اگر ہم درستی کی بات کہہ رہے ہیں تو ستھی بات یہ ہے کہ عورت تکلیف میں خوشی میں غمی میں تنگی میں ہر حال میں اپنے شہر کے ساتھ کھڑی رہے خوش دیلی کے ساتھ کھڑی رہے جیسے ابھی حالات چلنے لوگ ڈاؤن کے تو گھر میں پریشانی آئے مسائل ہیں روزگار کے مسئلے ہیں بہراتی چلانا شروع کرتے ہیں آدمی بولے بھائی کیا کروں میں کس سے لڑوں کونسی دیوار پر سر مارو وہ دیوار کا پتہ بتا دے گی کہ یہ دیوار ہے وہ مطلب کہ آپ اپنا یوں کھڑی رہے ہیں مصیبت و پریشانی میں اور شہر کو چاہیے کہ وہ مطلب خود چیخو پکار کر کے کیوں گھر کا محل خراب کرے اور دیکھیں کہ یہ جو کر یہ نساکت ہو کر اس کو کچھ کر 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 رہی ہے وہ بھی گھر بار کے لیے کر رہی ہے تو نرمی پیار اور موبصر کو سمجھائے اور میں پچھلے دنوں بھی کہتا رہا ہوں آج بھی ارس کرتا ہوں کہ تمام اسلامی بھائیوں سے اپنے بیویوں کی دل آزاری مت کیا کریں ان کا دل آزاری نہ کریں ان کو جھاڑا نہ کریں یہ بعض شہروں کی عادت ہوتی ہے جھاڑ دیتے ہیں اور مطلب دو ٹکے کا کر دیتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ مازاللہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے بعض کچھ زیادہ ہی بچھی جاتے ہیں تو مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہر بنایا ہے ایک منصب ہے آپ کا بھی ایک منصب رہیں لیکن اس میں نہ ظلم ہو نہ زیادتی ہو اس طرح آپ کا اداز اکتیار کریں ہاتھ بٹا نہ ہو نرمی ہو شفقت ہو پیار ہو محبت ہو ان انداز سے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے سر کا سایا بنیں وہ انشاءاللہ آپ کے آپ کے لئے فرش بن جائے گی یہ یاد رکھئے گا لیکن اب آپ بھی اولے برسائیں گے تو پھر وہ وہ جوتی بنے گی جو چپتی رہے گی اللہ رحمت فرمائے اچھا یہاں ایک اور بات بھی میں چاہ رہا ہوں اس کو بھی یہ اس موضوع کا یہ آخری کوششن ہے پھر اس کے بعد ہم مدینی چینل کی بارمی سالگیرہ ہے اس طرح بھی سوچ کریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمایا کر دیئے حضور کی اوبیڈینٹ تھی فرما بردار تھی آج کے زمانے میں جو خاتون خانہ ہے خواتین جو ہیں یہ شہروں کو اپنا فرما بردار بنانا چاہتی ہیں یا اس طرح کی بعض اوقات جس طرح بچیوں کو بیٹیوں کو جو ہے وہ فیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے یا ان کو ماں باپ کی ہی طرف سے ماں کی طرف سے ہی یا بہنوں کی طرف سے ہی یا اور جو ارزگر کے رشتہ دار ہوتے ہیں خواتین جو ہوتے ہیں وہ شہر کو اپنے کابو میں اور اپنا فرما بردار بنانے میں اس کو جو ہے وہ یہ ذہن دے رہی ہوتی ہیں آپ کیا فرماتے ہیں اس پر اس پر غیر فطری زندگی کا انداز ہے اور ان کی زندگی اسی میں گزر جاتی ہے کیونکہ فطرت کو بدل نہیں سکتی اور وہاں پر ناخوشی غم پریشانی نائتفاقی ٹینشن یہی رہے گا کیونکہ یہ نیچر نہیں ہے صحیح نیچر یہ نہیں ہے کہ عورت مرد پر حاوی ہو جائے یہ نیچر ہی نہیں ہے یہ سسٹم ہی نہیں ہے اور جب بھی آپ سسٹم کو الٹا چلائیں گے تو آپ کو تکلیف ہو جائے گی بلکہ آپ چلاتے ہی رہیں گے زندگی بر وہ صحیح چلے گا کیونکہ وہ سسٹم ہی نہیں ہے اسی طرح مرد بھی اسی طرح چل پڑے گا کہ وہ اسی کو فائق کر دے گا جس کو فائق نہیں کیا جاتا یعنی اسی کو فوکے دے دے گا گھر کا سارا معاملہ ایک ہی ون سائیڈ ہو جائے گا تو مرد بھی پریشان دے گا کیونکہ اس نے بھی الٹی سسٹم چلی ہے سسٹم یہ ہے ہی نہیں سسٹم یہی ہے کہ اللہ نے مرد کو افسر بنایا ہے عورت کو اس کے ماتحد دیا ہے عورت اپنے اس اس کی جو ذمہ داری اس کو سمجھے مرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے جو بھی کہیں بھی چاہے وہ سوسائٹی لیول پر ہو یا فیملی لیول پر ہو یا قومی لیول پر ہو جو بھی انٹی نیچر چلے گا وہ زندے کی بھر تکلیف میں رہے گا اللہ حافظ مطلب اس کو راستہ ملے گا ہی نہیں آپ روٹی غلط لیا ہے تو آپ روٹے ہی رہو گے منزل کو منزل نے تو آپ کو ملنا نہیں ہے منزل اسی کو ملنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکوم کے مطابق جو کہ بلکل فطرت ہی ہے ایک نیچر ہے اس کے مطابق جو اپنے گھر اور میں زندگی کو چلائے گا اسی کی زندگی انشاءاللہ خوشحال بھی ہوگی اور اسی کو شاباش ہی ملے گی یہ انتیجہ یہ نکلا کہ عورت جو ہے وہ اس طرف نہ آئے کہ میں شہر کو اپنا فرما بردار بناوں گی نہیں اس کی مطلب فرما برداری کیا کرنی ہے اس کو شہر فرما بردار بن کے کرے گا اس نے ویسے اس کے نانفق پابند شریعت نے کر دیا یہ کیا بیچاری کرے گی کہ اس کے کپڑے کا اس کے خانے پینے کا اس کے رہنے سہنے کا سارا انتظام تو مرد پر اللہ اور اس کے رسول نے لازم کر دیا اب یہ کیا شہر پر لازم کرے گی شہر تو ویسے ہی پابند اس کے لئے کرنے گا اب اس کی خواہشیں پوری کرنی ہیں تو وہ جتنا اس کو پیار دے گی جتنی اس کی عزت کرے گی جتنا اس کا عدب اور اعترام کرے گی جتنا اس کو اپنایت دے گی وہ انشاءاللہ اس کے لئے وہ کچھ بھی کرے گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے مدینہ مدینہ بڑی اچھی بات ہوگی مدینی چینل کے بارہ سال سبحان اللہ آپ کی مسکرات کیا زبردست بات ناظرین کو بھی مبارک ہو اور مدینی چینل شروع کیوں کیا گیا اس پر آپ کہیں آپ تو مووی بنواتے ہی نہیں تھے بلکہ مجھے یاد ہے کہ دعوت اسلامی کے جو نات خانگر کے سیاسی محفل میں جاتے تھے سسٹم کے اعتبار سے کہ جہاں پر مووی بن دی ہوتی تھی وہ کیمروں کے مو ہی نیچے کروا رہتے تھے یعنی یوں اور پھر مدینی چینل آ گیا جناب اصل میں یہ بارہ سال سے پرانی بات اس سے پہلے تو وی سی ڈی آئی تھی پھر چینل آیا تھا صحیح وی سی ڈی تو یہ تقریب بات پندرہ سترہ سال پرانی بات ہو گئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اور تین سال تو صرف ذہن سازی میں نکل گئے تھے تو ایک عرصہ نکلا تھا اور یہ غالباً میرا خال دو ہزار ایک کی بات شاید اگر میں غلط دو ہزار یا دو ہزار ایک کی بات کیا میرا سنت نے یہ ازار فرما دیا تھا کہ یہ مووی میری سمجھ میں آ رہی ہے جو علماء کے میں نے پڑے ہیں تو مائک اور مووی ان دونوں کی طرف آپ نے دونوں طرف کے دلائل پڑے پر اس کے بعد یہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا مووی آئی گئی تھی سمجھ میں پھر تقریبا ڈھائی تین سال کے بعد وی سی ڈی آنا شروع ہوئی پھر وی سی ڈی کا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا پھر پتا چلا کہ بھائی ایسا چینل بھی آن ہو سکتا ہے کہ جو شریعت کے مطابق اگر آپ چلائیں تو آپ کو کوئی پابندی نہیں آپ کو کوئی ماؤنڈ نہیں کیا جائے گا کہ آپ یہ بھی کریں وہ بھی کریں تو میرے سنت جب پتا جارا آپ نے فرمایا کہ پھر جب یہ ہو سکتا ہے تعوید اسلام مدنی چینل بھی لے گی تو آپ کی زبان مباری سے مدنی چینل لفظ نکلا تھا اور الحمدللہ اسی پر اسلامی بھائی کاربند رہے اور اسی پر اپ لنک ملی اسی کو پرمیشنیں ملی اور اسی سے مدنی چینل آج مدنی چینل کی آنے سے پہلے یہ کلام لکھا گیا تھا مدنی چینل سنتوں کی لائے گاہ گر گر باہر جب ہم مدنی چینل کوئی پروسس میں تھے اور اسی درخواست دے رہے تھے تو امیر سنتوں نے مدنی چینل پر ایک کلام لکھا تھا سہی اور تقریباً یہ کلام اگر آپ پڑھیں گے تو اس کلام کی اشار کے مطابق مدنی چینل چل رہا ہے سبحان اللہ مدنی چینل شروع کرتے ہوئے آپ کے اہداف اور آپ کی نظر زید سی بات کچھ ہوگی اور آج بھی آپ کی کچھ اہداف ہوں گے کتنا آپ جو ہے وہ اس کو اپنے جو آپ نے ہداف بنائے ان کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے آگے کیا نظر ہے کیا سوچ ہے نظر تو اپنی ہے ہی نہیں جو بھی ہو رہا اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے یہاں پر کوئی اپنی ناکاری ہے نہ اپنی کو کارکتگی ہے اللہ کیونکہ مدنی چینل جس تیزی کے ساتھ لوگوں نے قبول کیا جس تیزی کے ساتھ ملکوں میں گھروں میں یہ چلا میڈیا سے ریلیٹیڈ خود ہی لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جس انداز پر مدنی چینل چل رہا ہے کہ اس میں مطلب کہ آپ نے میزک کو بلکل بینڈ کیا ہوا ہے اس میں بے پردگی کو آپ نے بینڈ کیا ہوا ہے اور ایڈورٹائز آپ لینی رہیں اور اس ان حالات میں پھر آپ جس انداز پر اور جو سپیچیز ہیں جو آپ کے بیانات ہیں جو آپ کے کانٹین ہیں اس انداز پر آپ لے کر چلیں کہ جو لوگ اسلامی انداز سے ہٹ کر جو انٹرٹینمنٹ مانگتے ہیں تفریحات مانگتے ہیں وہ آپ لانے رہیں آپ مدنی چینل پر ان پرگراموں کو لانے پر کوشش کرتے ہیں کہ جس جو دینی مقاسد کے ساتھ ہوں محض مباہ کی طرف بھی آپ نہیں ہیں کہ جو دینی دینی فائدے کے ساتھ دینی منفیت دینی منفیت کے ساتھ تو ان سب کو جب آپ لے کر چلنے اور ان حالات مدنی چینل قوم قبول کر لے تو یہ اس کو آپ سوائے رب کی رحمت کے کیا کہیں گے اور دعوت اسلامی چونکہ پہلے سے ہی چل رہی تھی ایٹی ون میں دعوت اسلامی شروع تھی اور مدنی چینل جب آیا تو دنیا کے بہت سارے ملکوں میں دعوت اسلامی تھی نگران تھے ذمہ داران تھے ہفتہ وار اشتماعت ہو رہے تھے اب جس طرح دعوت اسلامی کوئی اور مدنی کام لاتی تھی تو اسلامی بہت اس کو اوڑ لیتے تھے مدنی چینل لیا اسلامی بہت نے اوڑ لیا گھر گھر پہنچانے کی کوشش شروع کر دیں یہاں اللہ تعالیٰ نے مددگار پیدا کیے اور کیسے چلنا ہے کیا چلنا ہے جو ماہر باصلاحیت ٹیکنیکل لوگ تھے جو میڈیا کو انتماع جو سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ ہمیں عطا کیے اور جب وہ ملتے رہے تو امیل سنت کے رہنمائی بلکل فرنٹ لائن پر رہی شرعی معاملے میں دار رفتہ امیل سنت بلکل ہمارے ساتھ اسی طرح جیسے میرے بدن پر کپڑا ہے کہ اگر یہ اتر جائے تو بندہ ہی ننگا ہو جاتا ہے تو انہوں نے ہمیں مطلب کہ دھام کر رکھا شرعی رہنمائی کے ساتھ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مضبوط ماہر ٹیکنیکل اور اچھے لوگ اللہ نے ہمیں عطا کیے اور آج آپ کے سامنے جو مدنی چینل ہے ماشاءاللہ تین زبانوں میں تو چل رہا ہے بنگلہ انگلیش اور اردو اب چونکہ ظاہر ہے کہ اخراجات اس کے اب بھی بہت ہیں ہمیں تو اور آگے جانا ہے عربی کی طرف ہم سوشل میڈیا میں تو بڑھ رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جو بھی سوشل میڈیا کرتے ہیں چینیز کا گرہ آن کرتے ہیں یا عربی کا آن کرتے ہیں فرنچ کا آن کرتے ہیں پرتوکیش زبان ہمارے ٹارگیٹ میں اس کو جیسے ہم آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک چیز کو آن کرنے کے لیے بھی ہمیں سالانہ کروڑہ کروڑ روپے کی ضرورت پڑے گی تو ابھی جو کچھ ہے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھیں لوک ڈاؤن آیا پریشانی آئی نا قوم تو تیار نہیں تھی کہ اس پریشانی میں دعوت اسلامی کے لیے ڈونیشن چندہ یہ پورا نظام کیسے چلے گا مگر میں کہنا اللہ کی رحمت سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ چیزیں ہیں تو اور ہیں ہمارے کیوں میں چیزیں چینل کے بھی ہا پر میں بات کر رہا ہوں اس میں یہ کہ چندہ کی کمی یہ بہت سارے کاموں میں ری ہبلیٹیشن سینٹر فیضان ری ہبلیٹیشن سینٹر آپ کو میرا خل اس کی زیادہ اہمیت کا اندازہ ہوتا جو اب نورمل بچے ہیں ان کے لیے ادارہ قائم کرنا اب تقریبا ہماری تیاری ہوئی ہے ری ہبلیٹیشن سینٹر کی جگہ لینا کرائی کی جگہ لیں گے بچے یہ وہ کیسے چلانا ہے لیکن دیفینیٹلی اس کے ابتدائی خراجات پھر رننگ ایکسپنس تو اگرچہ اس میں مطلب کہ والدین پیمنٹ بھی کریں گے یہ فیس پر لیکن ظاہر پھر بھی اس کے خرچے ہوتے اسی طرح ہمارا کالیج کا پروجیکٹ ہے دیکھ اور کالیج کا بھی اتنا اچھا پروجیکٹ ہے میں آپ کو کیا بتاؤ لیکن اس کے لئے کروڑ روپے چاہیے یونیورسٹی ہے جگہ لینے کے لیے کنسٹیکشن کرنے کے لیے پھر اب جو کچھ دعوات اسلامی کا اس وقت کرنٹ کام چل رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم لے کر چل پڑھیں کل صبح پھر مدہشورہ کا مشورہ ہم نے فجر کے بعد رکھا ہے کیا پوزیشن ہم دورہ آپ پس مشاہورت کریں گے لگے آتو میں مدنی چینل کو اور دیگر ہمارے جو ڈیجیٹل شعبے ہیں آئی ٹی ہے سوشل میڈیا ہے وغیرہ وغیرہ ہم اسے اور ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں اس میں اور ہمارے گنجائش موجود ہیں سانی نہیں ہیں خود انڈونیشیا کتنا بارا ملک ہے دنیا کا سب سے زیادہ مسلمان کی آبادی انڈونیشیا میں اور انڈونیشیا میں دعوت اسلام بھی کہ الحمد اللہ کام ہے تو کل ڈیمان آئے گی انڈونیشیا کی بھی کہ انڈونیشیا زبان میں بھی شروع کر ہیں آپ سوشل میڈیا پر شروع کر لیکن ہر چیز کے پیچھے ایکسپنس تو ہیں صحیح فلا کا شکر ہے دے رہے ہیں کیونکہ انہی کے چندوں سے زکاة کا ہیلہ صاف پیسہ ادر ڈونیشن ان سے یہ چینل چل رہا ہوتا ہے تو ہماری بیسی یہ ہونی چاہیے کہ ان کی دیئے چندے کو صحیح جگہ بنیں دینی مفاد اور دینی فائدے کے طور پر ہی خرچ کریں تاکہ ان کا چندے دینے کب ان کو ثواب ملے اور ہم بھی گناہ کرنا مدینہ کال شامل کرتے محمد ارشد قریشی تاریخ ترنول اسلام آباد سے ارز کر رہا ہوں ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا ہم جوائن فیملی کے ساتھ رہتے تھے میرے بطیجے نے صدقی اور میرے چھوٹے بائی کو ٹی وی لانے کے لئے بولا چھوٹے بائی نے چھوٹا سا ٹی وی لانے دے دیا تھوڑے ٹیم کے بعد بطیجے نے کیبل لگا لی کیبل پہ مدنی چینل آنا شروع ہو گیا میری بابی نے دیکھا گھر میں مدنی چینل آ رہا ہے وہ دیکھتے دیکھتے ان کا ذہن بن گیا انہوں نے دیکھا کہ محلے کے قریب افتاوار اسلامی بہنوں کا اجتماع کہاں ہوتا ہے اہر اس مقام کو ڈھونٹے وہاں پہنچی اور اسلامی بہنوں سے مل کر افتاوار اجتماع ٹین کرنے کے بعد ان کو دعوت دی زمدار کو کہ آپ ہمارے محلے میں بھی افتاوار اجتماع شروع کریں تو ایک دن اسلامی ذمہ دار اسلامی بہن آئی اور اس نے ہمارے محلے کے اندر افتاوار اجتماع شروع کروایا پھر تھوڑا ٹیم افتاوار اجتماع اسلامی بہنوں کا ہوتا رہا اور پھر بھابی نے پہلے اپنی بیٹی کو بیجا بارہ دن کے کرس پھر تھوڑا ٹیم گزرنے کے بعد ساڑھے پانچ مہینے کے کرس پہ اپنی بیٹی کو اور ساتھ کچھ محلے کی اسلامی بینوں کو بیجا اللہ کے فضل سے آج اسلامی بینوں کا مدرسط المدینہ برائی بالغان بھی چل رہا ہے اور ہفتہ ور اجتماع بھی ہو رہا ہے اور مختلف کورسز ہو رہے ہیں اس کے علاوہ بطیجہ کو ذین بنا کے اس کو تری ست دن کا کورس کروایا ایک دوسرا بطیجہ جو حافظ تھا اس کو دعویت اسلامی کے مدنی محول میں امامت کورس کروایا بڑے بھائی کو محول سے وابستہ کیا اللہ کے فضل سے یہ سب مدنی چینل کی بہار اللہ پاک ہم سب کو مدنی محول سے وابستہ رکھے جزا اللہ خیر ماشاء اللہ کیا بات ہے مدنی اللہ استقام بھی دے برکت بھی دے آمین محمد مدستر آت تاری یوکے سے عرض کر رہا ہوں میں دعوت اسلامی اور مدنی محول سے 2015 سے وابستہ ہوں مدنی چینل بنی گھر والے مدنی چینل دیکھتے تو میں انہیں چینج کروا کے نیوز چینل لگوا دیتا پھر اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ مفتی حسان صاحب کوئی مسئلہ بیان کر رہے تھے توجہ اور انٹریسٹ بڑھا اس طرف میں نے مدنی چینل دیکھنا شروع کر دیا پھر آپ کی طرف بیعت ہونے کا ارادہ ہوا اور جب بیعت پوچھا گیا تو گھر والے نے کہا لائف بیعت ہوگی تو اس میں پھر کھٹکا ہوا کہ لائف بیعت کیسے ہوگی یہ تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہوتی ہے خیر اس رات کو جب میں سویا تو امیر سنت تشریف لائے ان کی زیارت ہوئی خواب میں تو آپ تحییت الوضو کے فضائل بیان کر رہے تھے تو یہ کھٹکا بھی نکل گیا پھر مدنی چینل دیکھتے ہی مدنی چینل کی طرحی پر میں نے پہلی بار مدنی کافلہ میں سفر کی اور کئی ایسے کام جو پہلے نہیں کرتے تھے وہ مدنی چینل دیکھ دیکھ کر مدنی ماہول سے وابستہ ہو کر اب کرنا شروع کر دی ہیں تو میں اس بامسررد موقع پر مدنی چینل کی سالگیرہ کے موقع پر امیر سنت کو نگران شورا کو تمام راقین شورا کو ذمہ دران کو اور مدنی چینل کے چاہنے والوں کو اپنی تاہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالی مدنی چالے کو شہاد و آباد رکھے اور مزید دین کا پیغام آم کرنے کی توفیق کر میرے والدین کی بے حساب مغفر کے لئے دعا کی التجاہ سلام علیکم رحمت اللہ و برکات مرحب اللہ ہم سب پر استقام لیکن ویسے کہتے ہیں ابھی جو سلسل اس کے بعد آئے گا یعنی ان کو دیکھ دیکھ کتنا زبانی یاد ہو چکہ کہ اس کے بعد یہ سلسل آنے والا ہے شہزاد اعتار آنے والا تو یہ سلسل ہوگا اگر کوئی سوال چلتی جاتا ہے یا مدنی کو سوٹی چلتی کہتے ہیں یہ ہو سکتا یہ ہو سکتا یعنی کس طرح کی باتیں آپس میں درہائی جاتی ہیں جب وہ ایک دوسرے میں کوئی سبقت لے جاتا ہے کہتا دیکھنا میں نے کہا یہ ہوگا تو الحمدللہ مدنی چینل کی برکت سے ہمارے گھر میں یہ محول بنا ہوا ہے الحمدللہ مدنی چینل کا یہ احسان ہے دلت اسلامی احسان ہے اللہ پاک مدنی چینل کو اور ترقی عروج عطا فرمائے محل ماشاءاللہ اچھی کال چل رہی ہیں تاثرات آرہے ہیں اور اور بھی آئیں گے ویڈیو بھی آئیں گے ابھی تو ان کی باری بھی آنی ہے ایک سوال میرا جو میں لکھ سوال نمبر نو تھا مدنی چینل کے جو کریٹکس ہیں مدنی چینل پر تنقید کرنے والے جو لوگ ہیں اس پر آپ کریٹکس کریٹکس جی ہاں جی اگر کوئی ایسا تنقید کیا کہیں گے کوئی ایسی بات جو مدنی چینل کے تعلق سے بیان کرتا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تو اس کی وجوہات سامنے آئیں کیوں نہیں ہونی چاہیے سب سے پہلے یہ وجہ بیان کر دی جائے کہ آیا یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے تو ہمارے پر مفتیان اکرام کا شرعی پینل ہے ہم وہ چیز ان تک پیش سکال دیتے ہیں تو یہ تو احسان ہے اس کا تنقید تمہیں نہیں کہوں گا اس کو یہ اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں کسی بھی اس کام سے روکا جو شریعت ہے جس کی اجازت نہیں دی ہے اس کا احسان ہے اور اللہ اس کو بہتر جزا عطا فرمائے دوسری بات ہوتی ہے اور میری سمجھ بھی نہیں آئی یہ بات سمجھ بھی نہیں آئی نا یہ سمجھ بھی نہیں آتی بات یہ سمجھ کے مطابق ہر چیز ہو اس لئے میعار شریعت بس ایک چیز ہے پیمانہ یہ مسلمان بندے کو پرخ نے کا بھی پیمانہ شریعت ہے تو انسان ہو یا کچھ بھی ہو ہمارے پاس میعار پیمانہ یا اس کو جو بھی آپ کہہ لیں اس انگلیش کا کیا کہتے ہیں میعار کو انگلیش میں تو وہ جو ہے وہ شریعت ہے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا یہ کر لگ ایک اور چیز وہ ہے اخلاقیات سے ہے وہ بھی شریعت تھی دائرے میں رہ کر بات نہ کی جائیے تو اس طرح کی بات چیز آتی تو ہم اس کو نکال دیتے ہیں کیونکہ ہم سب انسان ہیں ہم جیسا انسان یہ خطا اور اس کا بھول کا مرکب ہے بھول جاتا ہے تو اگر کوئی اسی چیز ہوتی ہے ہم سے اور ہو سکتی ہے ہم آئے دن ازالے کرتے ہیں کہ یہ غلط ہو گیا یہ غلط ہو گیا یہ غلط ہو گیا تو ہو جاتا انشاءاللہ ہم قبول کریں گے صحیح کسی مخالف کو آپ نے ہامی بنتا دیکھا امدنی چینل کا مخالف ہامی بن گئے ابھی رمضان شریف میں ڈونیشن کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو ایک شخصیت سے ملا یعنی آپ رونیشن کے سلسلے میں کسی کے پاس گیا شخصیت سے میں ملا میرے پرانے جاننے والے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں مدنی چینل کا مخالف تھا آپ مدنی چینل لائے کیوں صحیح پچھلے دن میں باتایا کہ میں ایک ایک جا کر میں میں علاقے میں نام نہیں لیتا وہاں جا کر میں گروسری یا دکان پر میں گیا تو ایک ایسے شخص کی دکان 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 سمجھ میں نہیں آتی تھی میں تو دعوت اسلام کو پہلے سے جانتا تھا اور اٹیجمنٹ ہوتی لیکن سمجھ میں نہیں آتی مدنی چینل کیوں لے کر رہا چینل نہیں لانا چاہیے تو اس نے کچھ لے تو ٹی چھوٹا چلا تو ہلکا بتایا کہ یہ مدنی چینل ہے تو اس کی سمجھ مردود ہو نے برکت کی اس نے برکت کیلئے برکت ہوتا ہے تو مجھے اس نے بتا میرے کو سمجھ میں آیا کہ اس کو Urdu سمجھ میں نہیں چینل سمجھ میں آگیا برکت اردود سمجھ میں آتی میرے کوئی چینل سمجھ کیوں نہیں آرہا پھر اس نے ایک واقعہ سنایا کہ پاکستان میں کوئی ایسا فنشن ہو رہا تھا تو کوئی ایسا موڈل شخص تھا بڑا دکھنے میں بڑا عجیب و غریب تھا کوئی کہنی سکتا تھا کہ اس کی ریلیجیس یا مذہبی اٹیشمنٹ ہوگی وہ شکل سے کوئی اور مذہب کا لگتا تھا تو ایک دو دن میں اس کو پتا جلا گئے مسلمان نام آگ پتا چلا تو اس نے کہا کوئی جانا ہے فیدان مدینہ جانا اس کو ایک جھٹکا لگا ایک جھٹکا ایک دوسرہ جھٹکا اپنے اس پیغام کے ساتھ کہاں کہاں پہنچا ہے اور اس کی امپورٹنس کتنی ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کے اقائد نظریات افعال آمال سوچیں کتنی ریپیڈلی تبدیل ہو رہی ہیں یہ ریلائز ہوتا ہے تو پھر آدمی اپنی چیز کو یعنی دب بندری چینل آئے تھا سلمان بھائی اچھی خاصی اچھی خاصی تپکہ تھا جس نے مطلب کہ کافی ریزیس کیا تھا ریزیس کیا تھا کریٹی سائز کیا تھا پھر اس پر سوشل میڈیا تو نہیں تھا ورنہ تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا ٹھیک ہے تو کیا تھا میں اس کو یوں سمجھا کہ یہ جو چینل آنے کی جو فیور میں نہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اتاوت اسلام نے چینل لانا کیسے اور جب تھوڑے عرصے پتہ جال کہ یہ تو چیز ہے ہی نہیں جو ہم سوچ رہے تو موڈل ہی نیا ہے تو یہ تو ریولیشن ہے میڈیا کے دنیا میں ایک انقلاب ہے تو یوں ماشاءاللہ ایسے تو بے شمار لوگ ہوگا وہ دعوت اسلامی سے بھی کسی حد تک ہو ستا ہے کہ کئی نہ اختلاف رائے رکھتے ہوں چاہ وہ میں ہوں کوئی اور پرسنلیٹی ہو کوئی بھی ہو جزوی طور پر دعوت اسلامی سے ہو ستا ہے کہ اختلاف رائے رکھتے بھی ہوں مگر ان کو اتنا انداز آئے کہ ہمارے پاس ان کو بھی شامل کرتے جی میں مدنی چینل کے بارہ سال مکمل ہونے پر ان کے مبارہ بار پیش کرتا ہوں ان کے تمام کارکنوں کو تمام انتظامیہ کو جنہوں نے نیایدی کامیابی کے ساتھ اپنے بارہ سال مکمل کیے ہیں اور پورے پاکستان میں نئیبر کے پوری دنیا میں اپنی اپنی بڑی ویورشپ انہوں نے بنائی ہے اور تمام مسلمانوں کو بہتر طریقے سے معلومات خرام کر رہے ہیں مذہبی سوالات اور ان کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں اس کے جوابات دے رہے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو اور ترقیت فرمائے اور اسی طرح وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے خدمت کرتے رہے ہیں میرا نام رحمت اللہ کی شکری ہے میں سبی ملورستان میں بحیثیت ایڈیشنل دیوٹی کمشنل تینات ہوں آج دس رمضان اور مبارک ہیں مدنی چینل کو آج پورے بارہ سال ہو گئے ہیں آج کے دن کے اس بج میں مدنی چینل کے منتظمین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ ان کی دینی تعلیمات سے ہمارے خواتین وزرات اور بچے گھر بیٹے مصطفید ہو رہے اور میرے خیال میں یہ واحد چینل ہے جو بلکل غیر سیاسی ہے اور استحارات سے میرے تمام جو مدنی چینل دیکھنے والے دوست ہیں اس میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں اس کی انتظامیہ آئے ان سب کو بہت مبارک بات بارہ سال ہو گئے آج آپ کے چینل کو اور ان بارہ سالوں میں آپ نے محبت بانٹی ہے لوگوں کو عداب سکھائے ہیں اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کی ہے تو اس کے لیے آپ لوگ مبارک کے مستحق ہیں اور بہت سارے بچے خواتین گھر میں حضرات وہ آپ کا چینل دیکھتے بہت شوق سے ان تمام لوگوں کو بھی مبارک بات کے بارہ سال ہو گئے پتہ نہیں چلا کل کا سفر ایسا لگتا شروع ہوا اور آج بارہ سال بھی گزر گئے ہیں خاص طور پہ اس کے لیے علامہ علیہ قادری صاحب خصوصی طور پہ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بڑے جذبے کے ساتھ اور اس کو بڑے احساس کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اس پودے کو پروان چڑھایا ہے اور کسی بھی لمحے کمپرومائز نہیں کیا کسی بھی محبت کا اور پیار کا اس کا دامن نہیں چھوڑا تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے جب تک آپ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ لوگوں کو بلاتے رہیں گے لوگ آپ کے پاس آتے رہیں گے اور دوسرا ابھی اس وقت بھی آپ کی تنظیم کام کر رہی ہے اس پنڈیمک کے خلاف تو آپ لوگ کو ایک تو مبارک بات اور اللہ کرے کہ اس وبا کے خاتمے کے بعد جب آپ کی تیرہویں سالگیرہ ہو تو پاکستان میں یہ صورتیال نہ ہو بہت شکریہ آپ کر ماشاءاللہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ نے اپنے وقت دیا اور اپنے بھلے جذبات ہمیں دیئے اور اللہ کریم آپ کو ان سب کا عجر عطا فرمائے ماشاءاللہ جی کال میرا نام محمد قاسم علی اتاری ہے میرا سوال نگران شورہ دامت برکاتہ حالیہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کچھ دن پہلے باپا جان دامت برکاتہ حالیہ نے فرمایا تھا کہ شہر اپنی اہلیہ کا ہاتھ گھر پہ بٹائے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جب شادی سے پہلے ساری زندگی کبھی اٹھ پانی بھی نہیں پیا اور آج جب مدنی چینل کے اوپر جب ہماری اصلاح ہو رہی ہے اور اگر ہم اس پہ عمل کرتے اور اس طرح کے گھریلو کام کرتے جو شادی سے پہلے کبھی تصور بھی نہیں تھا اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا اب ہمیں بھی ذہن ملتا ہے کہ ہم اہلیہ کا ہاتھ ہمارے مدنی چینل کو بھی اور نگران شورہ کو بھی بہت پیارے لگ رہے آمین بہت شکریہ آپ کے لئے تو سپورٹ ہو گیا نا اب کیا کر مدنی چینل نے کہہ دیا بات مانے کھڑے ہو جائیں کیوں کیوں کر رہے ہو بجائی کوئی نہیں تھی ذہن میں کوئی بات نہیں بات بھی بن گئی نا بھائی امیل چینل پر آ رہے تو اس چیز کو چھوڑ دیں کہ کوئی کہہ آد تک نہیں کیا بہت سارے کام ہیں جو ہم نے نہیں کیے کئی ایسی غلطیاں تھی جو ماضی میں کرتے رہے لیکن مدنی چینل ہمیں بتایا کہ یہ غلطیاں جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ بس ٹیکس تھی اور اس کو درست کرنا چاہیے تو کر لینا چاہیے کال بھی ہیں سوال بھی ہیں میرا خیال ہے کال لیتے ہیں میرے پھر بھی آگے موقع آئے جائے گا جی ماشاءاللہ تبارک اللہ مدنی چینل کی 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 بات ہے سلمان بھائی سے گجاری سے دو کلمہ سنا دیں مدنی چینل سنتوں کا لائے گا گھر بہار مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہ نہ ہو نہ پیار اور مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا یہ بھی ہو گیا یہ ایک اور میرے پاس مدنی چینل کی پروگرامنگ میں آپ کن چیزوں کا خیال اور لحاظ رکھتے ہیں ناظرین کو بھی بتائیں ایک تو اس کا خیال لگتے ہیں کہ احسا الفاظ بولا جائے جو سمجھ میں آ جائے سب کو بتا دیں آج کیا مبلغین کو کیا دیتے ہیں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے صاف ستھرا ہونا چاہیے اور آسان ہونا چاہیے مبلغ کی بات آسان ہونی چاہیے آسان ہونی چاہیے اور جو لوگوں کی بنیادی ضرورت اور حاجت ہے جو سننا چاہتے سمجھ چاہتے جس مسئلہ کا حل چاہتے ہیں اس کو اہمیت دینی چاہیے اور یہ کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں اپنی علمی دھاک نہ بیٹھا میں چاہیے میں بتا رہتا آسان ہونا آسان میں سب آگیا نا مجھے اس پر میرا question ہے ناظرین بھی ہیں شامل ہیں ہمارے ساتھ آپ کو لگتا نہیں بندہ جرا تھوڑی گاڑی بات کریں تھوڑی مشکل بات کریں لوگوں میں پڑھتا ہے یہ کوئی ایسے لٹو بھٹو لوگ تو نہیں بیٹھ گاڑی مشکل بات کریں گاڑی بچے نے بچی نے میسیج کیا باپا یہ بتائی یہ مطلب کہ ذن غالب کیا ہوتا ہے اللہ بتاؤ سمجھاؤ رہا تو یہ ذن غالب پھر ایک اول آئی بتائی رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے رحمت ہو رحمت کا مطلب کیا ہے اتنے عوامی سوالات ہیں اتنے عوامی سوالات ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے صحیح گدہ گری گدہ گری تو وہ بیگنگ بتانا پڑے گا بیان کریں گے تو انشاءاللہ آسان ہو یعنی آسان کر دیں اور اپنی علم کا لوہا منوانے کے بجائے دوسروں کے مسائل گھر بیٹے حل ہوتے سبحان اللہ کیا خوبصورت بات کہی ماشاءاللہ کال شامل کرتے میرا نام عبداللہ ہے نگلان شولہ آپ بہت اچھی لگ رہے ہیں میرے جی آمی خلوال کے لئے مقفلت کی دعا کر رہی جی ہے نگلان شورہ بہت پیار لگ رہے ہیں آپ کو اور سارا مدنی چینل کو سال گیرہ مبارک ہو میرا نام سیدک دی جا ہے میں وقت کے بات کر رہی ہوں ماشاءاللہ نگلان شورہ تو دھولے کی طرح لگ رہے ہیں تمام آہی کرنے رسول کو مدنی چینل کی باروی سال گرہ مبارک ہو ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ یہاں میرے پاس ایک سوال ہے مدنی چینل کی طرف آپ کا فوکس کیسے بچوں کی کال بھی چلیئے بچوں کے پورامنگ کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن من نہیں پایا اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کچھ کرنا چاہتے تو اس کا دپارمنٹ الگ بنا دیں اس کو شعبہ الگ بنا دیں ان کو کام دے تو خود ہی پھر ایک چیز کو جنرلیٹ کریں گے پھر 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 رمضان سے پہلے کی بات ہے ہم نے مشورے کر کے مدنی چینل کٹس ہی اناؤنس کر دیا کہ ایرس کو شعبہ الگ اس کی ٹیم الگ اس کے لوگ الگ اس کے ہیڈ اوڈ اس کے ہیڈ او دپارمنٹ الگ اس کے ایکسپینسز الگ سب کچھ الگ کریں اور ان کو ٹرانسویشن دے دیں اب ہمیں جانا ہے اسی ٹرانسویشن کی طرف سدھی بات یہ ہمیں جانا اسی ٹرانسویشن کی طرف ہے کہ آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اور مدنی چینل یہ دیکھ رہے ہیں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کٹس دیکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس سویچ ہوگا کہ آپ سویچ کریں اور مدنی کٹس کی حد تک ہوں گی یعنی جائز کی حد تک ہوں گی مگر وہ دعوت اسلامی کے اس کرنٹ ڈونیشن سے وہ نہیں چل سکے گا تو پھر اس کے لیے ہمیں الگ ڈونیشن کرنا ہے جو سری و سری بدی چینل کٹس کے لیے ہو تاکہ ہم اسے اس فارمیٹ پر آ سکیں جسے بچوں کے ایڈوکیشن اور اسلام انفو ٹیٹمنٹ جس کو کہتے ہیں کہ اسلام کے اور دین کی اجازت کے مطابق ان کے لیے تفریحات بھی ہوں تاکہ بچے بیٹھ سکیں دیکھ سکیں سن سکیں اور ہم گناہگار نہ ہو اور بچوں کو بھی دنیا اور آخرت دین کے فوائد ان کو حاصل ہوتے رہے تو ہم اس چینل کی طرف جا رہے ہیں کٹس اس کے لیے بھی مہانہ کرو روکوں کی ضرورت پڑے گی لیکن اب پھر وہ پوری ٹیم ہے وہ ابھی دو ڈھائی تین گھنٹے کی چار گھنٹے کی ٹرانس میشن کو اسٹیبلش کر رہی ہے اور ہم اسی اصول پرامنگ کر چینل پر لائے ہیں انشاءاللہ جب ہم مین پاور کے طور پر مین پاور یا ایکیوپنٹ کے ایریا مضبوط ہو جاتا ہے پیسہ چاہیے ڈونیشن چاہیے ہوتا ہے تو جیسے ہم انشاءاللہ اس پر تھوڑے مضبوط ہوں گے ہم مکمل طور پر ٹرنٹی فور آور کیٹ سمتنی چینل لے آئیں گے جس پر انشاءاللہ آپ سویچ کریں گے تو سری بچے دیکھنا چاہیں گے تو وہی پورم دیکھیں گے اور جیسا ہمارا ابھی آپ بنگلہ دیکھنا چاہے تو بنگلہ کو سویچ کر لے انگلیش دیکھنا چاہے تو انگلیش کو سویچ یہ دیکھتے وہ دیکھتے یہ دیکھتے تو یار چلو دعوت اسلامی نے ابھی ماشاءاللہ دیکھو گلام رسول والا جو ہمارا اینیمیٹڈ کھاکا ہے کتنا اس کو وزیرہ ملے بلکل درست رمائے ربی ماشاءاللہ اور بھی نیج ریکے سے بھی آرہا مریم کی باتیں آیا اور ہمارے ماشاءاللہ اور یہ دیکھنے والوں بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے کہ ان کی حمد بڑھا رہے ہوتے درست بات یہاں ایک اور سوال بھی مسکرہ کیا ہے جی وہ ہے یہ مسکرہ کا ڈرہا دیتے ہیں میری مسکرہ ایسی تو نہیں بندہ دیکھ در جائے آگے چلتے ہیں سوال یہ ہے کبھی مزرین چینل دیکھتے ہو آپ کو لگا ہو کسی مبلگ کی بات سنتے ہو واہ کیا بات کی یہ ایسا موقع کبھی آئے ہوت آتے ہوت آتے ایک سے ایک بات کرتے مبلگ اور میں ان باتوں کو پھر اپنے بات پر قوڈ کرتا ہوں اللہ وقت سلحان بات تو اسے کہ جیسے ہمارے مفتی قاسم صاحب بیٹھے ہوئے مفتی حسان صاحب بیٹھے ہوئے ہوں اس طرح اور بھی ہمارے ایس ہیں میرے اسلام کو پتا ہے جب یہ بول رہے ہوتے ہیں تو میرا دل کرتا یہ بولتے رہے ان کو حق بولنے گا اور ہمیں حق سنیں اتنا خوبصورت بولتے ہیں اتنی پیاری شروحات بیان کرتے ہیں اتنا مطالعہ ان لوگ ہیں ہمارے تو مطالعہ کوئی نہیں ہے انہوں نے 20-25 سال ایک کام گزار دی ہے تو یہ جب بولتے ہیں جب تفاصیر بیان ہم تو نہیں کر سکتے یہ سب کچھ یہ کر سکتے ہیں امیل سنت کی اپنی بات ہے ان کی ہی تربیت یافت یہ جو مبلغین ہے یہ بھی جب بولتے ہیں تو ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بولتے ہیں ماشاءاللہ یہ بولتے رہے ماشاءاللہ یہ بھی ہو گیا ایک اور سوال ہے مدنی چنر پر آنے والے علماء اسلامی بھائی یہ بھی ہوتا بھی کیوں اس کو مطلب نہیں بولنا چاہیے تھا ہمارے جو بھی اصول کو اس سے اٹھ کر چلا جاتے تو بات ایسے ہوتے کہ انگوشت بدندان انگوشت بدندان یعنی اتنی خوبصورت بات ہوتی ہے بات ہوتی ہے بات ہاتھ آد سر پر آد رکھا بھائی 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 یہ بھی ہوتا ہے ہاں ہوتا پھر ان کو میسیج کرتا ہے بھائی سنبھالو یا صحیح چلیں یہ بھی ہو گیا یہ میں سوچنا تھا یہ بھی میں سوال لکھوں لیکن یہ میں لکھا نہیں تھا چلیں یہ آپ خود ہی بتا دیا ماشاءاللہ مدنی چنل پر آنے والے دعوت السلامی کے جامد المدینہ سے حلال حرام کا مسئلہ ہے تو یہ بتائیں گے تفسیر ہے تو اس کا کریٹیریا ہر مبلغ تفسیر بھی بیان نہیں کرے گا تو آپ نے اس کو کیون کیا ہوا ہے اس کو بھئی ٹھیک ہے آپ کی دائرے سے پڑھا ہوا ہے بتا رہا ہے مسئلہ بتانے دیں اس کو ہر مفتی اور کوئی مسئل بتائے گا کون مسئل نہیں بتائے یہ فیصلہ حمل نہیں کرتے یہ بھی شریح احتیاطوں کے پیشے نظر مدینہ مدینہ یہ بھی ہو گیا جی ایک اور میرے پاس کوئیسٹن ہے گھڑی بتا رہی ہے ٹائم بھی ختم ہونے والا کہ آپ کے چلیں مجھے فرما رہا ہے کال لے لیتے ان کی بات رکھ لیتے آپ کتنے شاندہ رات میں سلامت باب مدینہ کراشی کر رہا ہوں 12 سال ہوگئے مدینی چینل کو جانے شویر ہم لوگ تو دیکھتے ہیں مدینی چینل اور میں نے سرسید بنائی اس علم وغیرہ دیکھتے تھے تو ان کو مدینی چینل کا کہا تو مہی کرتے ہیں ماشاءاللہ مدینی چینل کی بارے بارے مدینی چینل نہیں دیکھا جاتا ہمارے گھر میں بھی ان کے گھر میں بھی تو اللہ تعالی مدینی چینل کا سیزان اسی طرح چاری رکھے آمین بہت بہت شکریہ دیا میرا نام عزر عباس ہے اور میں لاہور سے بول رہا ہوں ماشاءاللہ مدینی چینل اور دعوت اسلامی ہم جیسے کناہگاروں کے لیے اللہ تعالی کا بہت بڑا حسان ہے بہت بڑی نعمت ہے اور مدینی چینل سے ہمارے گھر میں بہت برکت ہوئی ہے مدینی چینل کو دیکھ کر میں نے داری شریف اپنے چہرے پہ سجال لی ہے اور نماز پانچ وقت پابند بن گیا ہوں میرے بچوں کی امی اور میرے بچے ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ مدینی چینل دیکھتے ہیں بہت شوق سے میری بچوں کی امی جو ہیں وہ ماشاءاللہ پردے کی پابند ہو گئی ہیں اور نماز پنجگانہ ادا کرتی ہے اور میرا نگران شورہ سے سوال ہے کہ میں اپنی بچوں کی امی کو اور اپنے بچوں کو جو ابھی دس سال سے چھوٹے ہیں چار بچے ہیں الحمدللہ ان کو امیر سنت کا مرید کرنا چاہتا ہوں میں کیسے کروں میرے اور میری فیملی کے لیے بھی حساب مغفرت کی دعا کر دیں آپ کا حصلہ افضائے کرنے کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو آپ کے پورے گھر بار کو استقامت دیں اور ہم سب کو اللہ استقامت بھی عطا فرمائے جنہیں مرید کرنا چاہتے ہیں ان کے نام بجواز دیں مدی چینل پر ہی پیج دیں انشاءاللہ ان کو مرید کر لیا جائے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ فی الوقت اس کا وقت اقتدام کو پہنچا مدنی چینل دیکھتے رہیے صلدور الحبیب صلی اللہ تعالی علا